بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے جی ڈاکٹر سامد مسافر میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں خوش آمدیت کہتا ہے شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے جہاں جہاں حق ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھی جاتی ہیں وہاں وہاں ڈاکٹر سامد مسافر کو جانا جاتا ہے حق ٹیلی ویژن کے حوالے سے ویسے تو پوری دنیا میں ڈاکٹر سامد مسافر کی سٹوڈنٹس ہیں اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک شناعت ہے ڈاکٹر سامد مسافر کی لیکن ان ناظرین کے لیے کی جنہوں نے آج پہلی بار ڈرائنگ روم پروگرام دیکھ رہے ہیں میں مختصرا ڈاکٹر سامد مسافر کے حوالے سے بتانا چاہوں گا ڈاکٹر سامد مسافر نے پی ایش ڈی کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنز میں امریکہ سے انٹر نیشنل رائٹرز کے حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں دس سے زائد یا بارہ سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں چیف ٹرینر ہیں ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسز انسٹیوٹ کے ریسرچر ہیں پاکستان میں قائد اظم گولڈ میڈل خاصل کر چکے ہیں اور پرنس آف ہیلنگ کے لقف سے جانے جاتے ہیں اور ناظرین میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کی جو سٹرنگسٹ اینرڈی ہے جسے ہم سمدہ ہیلنگ اینرڈی کے حوالے سے جانتے ہیں اور ہمارے لئے یہ قابل فقر بات ہے کہ ڈاکٹر سامد مسافر نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ اینرڈی کو مطارف کرایا ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ڈاکٹر سامد مسافر کی اسٹیجنس موجود ہیں اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا بیشمار پروگرامز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹر سامد مسافر کے مشن کے حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹر سامد مسافر کا مشن ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ڈاکٹر سامد مسافر کی جو سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر سامد مسافر کی وہ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا ہے سمدہ ہیلنگ اینرڈی کے حوالے سے ہمارا ٹاپک بھی یہی ہوتا ہے سمدہ ہیلنگ اینرڈی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جی ڈاکٹر سامد میں آپ کو جو تعرف کرا رہا ہوتا ہوں آپ کا تعرف ماشاءاللہ اتنا طویل ہے شکریہ آپ کے جہاں آپ کے سائٹ پہ جاتے ہیں اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں جب ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر سامد مسافر لکھتے ہیں تو اتنی ساری سائٹ کھل جاتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی ہے آج تک میں پڑھ رہا ہوں ان کو اور میں ابھی تک مکمل نہیں کہہ سکا اتنا کچھ آپ کے مطالق ان سائٹ پہ موجود ہے پڑھنے کے لیے بہت سے نالج مل رجوع ہوتی ہے آپ کے حوالے سے بہت کچھ اس میں کہا گیا ہے یہ یقیناً میں جو بھی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بڑے فقر کی بات ہے اور جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ سولہ کروڑ عوام میں صرف ایک ڈاکٹر سامد مسافر ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہ پڑی میں نے حقیقت بات کہی تھی میں نے آپ کی بکس بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں مختلف میں نے آپ کی کتابوں کا مطالق کیا ہے ہیلنگ جیسے سمدہ ہیلنگ انرجی ہے جو کہ سٹرانگسٹ انرجی ہم کہتے ہیں ہیلنگ ہیلنگ کیا ہے ہیلنگ میڈیکل میں وائٹل فورس کہاں جاتے ہیں ایک ہیلنگ پاور ہے جسے لائف فورس کہہ سکتے ہیں ہیلنگ پاور کہہ سکتے ہیں اور رشیہ میں کافی اس پہ کام ہوئے ہیں بائی پلازمک انرجی اودیک انرجی مگنل انرجی کئی نام ہیں جس کا رکھا گئے ہیں اس چیزوں پہ اس کو اور کئی ایسے ناموں سے یاد کیا جاتے ہیں مثلا کچھ میگنیٹک پاورز یا ٹیلیپیٹک پاورز کوئی کیا نام رکھتا ہے اس پہ کئی ایسے نام ہیں جو اس میں موجود ہے لیکن ہیلنگ جو ہے مثلا انگلیش ورڈ ہیلنگ یہ پرانے زمانے میں پانچ ہزار سار پرانے ہیلنگ پاور کو یعنی شفائی کوتو کو کہتے تھے سمدہ سمدہ پاور سمدہ مین لائف اینڈ ہیلنگ پاور سمدہ کا مطلب ہے ایک بہت پرانے زمانے کا جو پانچ ہزار سار پرانے جو زبان جلی زبان جسے کہا جب کرتے تھے اس کا میں نے ہسٹری لکھے بہت اچھے میری بکس میں لکھے اس کا ہسٹری جو ہے تو اسٹری میں جب پڑھ لیں گے تو بڑا مذہب آتے ہیں اور اس کے اچھی تفصیل بھی ہے بہت اچھی یہ نام جو تھا پانچ ہزار سال پہلے یا کچھ مائرین کہتے ہیں کہ یہ آٹھ نو ہزار سال پرانے یا بہرہ ہزار سال پرانے ورڈ ہے جسے یہ کہاں کرتے تھے سمدہ ہیلنگ انیجی سمدہ کہاں کرتے ہیں سمدہ میں آتے ہیں میں لائف اینڈ ہیلنگ پاور اچھا لائف اینڈ ہیلنگ پاور یعنی شفائی قوت قوتی حیات اور شفائی طاقت ہیں اچھا ایک تو قوتی حیات ہے ہمارے وجود میں ہوتے ہیں اور ایک قوتی حیات جو ہے باہر ہوتی ہے یا اندر بھی ہوتی ہے وہ ہمیں ہیل کرتے اور ہمیں برقرار رکھتے ہیں ہمارے نظام کو اور اردگر سے ہمیں جو ماحول میں وہ پاور موجود ہے اس ماحول میں ہم رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں مثلاً اگر خلا میں جائیں تو ہم اگر ہمارے پاس وہ ایک خلا نوردی کی جو لباس ہے وہ نہ ہو جو کہ انوارمنٹ یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اکسیجن وغیرہ جو بے ہیں انوارمنٹ بناتا ہے لیکن اگر وہ نہ ہو تو ہم مار جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہاں پر ہمارا اوزون کی جو سطح ہے یہ تمام ہیلنگ پاور اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے صحیح جو بھی مزیری چیزیں آتے ہیں اس میں شوائیں جس طرح ایک شوائیں ہیں گیمہ ہیں آلٹرا وائلٹس ہیں شوائیں ہیں اس طرح کی جو مزیری ست انسانوں اور حیوانات کے لیے ہیں وہ شوائوں کو روکتے ہیں وہاں سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے ہیں تو ہمارے تک نہیں پہنچتا ہے اوپر سے آسمان سے ہمارے تک ایک لہر ہے اوزون چیز سے کہتے ہیں اوزون کا کئی ایسے لہر ہیں لیکن یہ جو لہر ہے یہ ایک بہترین لہر ہے ایک صحت کا لہر جو کہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اکسیجن کی جو کمی ہے وہ کچھ سطح ہے اوپر جو ہے اکسیجن کی کمی ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہم آدھی نہیں ہے اس کا کیونکہ ہم آدھی ہے نیچے زمین کے نیچے اس اس انوارمنٹ میں آدھی ہے اس لئے ہم اوپر جب جاتے ہیں تو سانس پھول جاتے ہیں کبھی کبھی اگر ہم ہوائی جہاز میں جاتے ہیں اوپر بہت بالائی پہ جب ہم جاتے ہیں اگر اکسیجن نہ ہو تو اگر وہاں کر اکسیجن ایٹمسفیر کو نہ بنایا ہو ائرپلین کے اندر تو ہم اکسیجن سانس سانس رکھ جاتا ہے سر میرے ساتھ کئی واقعات ہوئی ہیں اچھے رکھ صاحب یہ واقعات ہم بہت مذہب سے میں آپ کے اقلال میں کرتا ہوں جو ہم خلا کے والد شئر اور آپ کے جو واقعات آپ سنانے جا رہے ہیں ہم یقیناً اس بات کو آگے بڑھائیں گے کولر ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کولر بھی ہمارے اس پرگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے پرگرام کا ایک حصہ بھی ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں کولر کو السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں ہم کوئی جسے بات کر رہی ہوں سبیہ سادق سادق سبیہ سادق آپ تھوڑا سا جرہا آواز تیز آواز سے بولیں تاکہ میں آپ کو پوپرلی سنزر ہوں جی سبیہ سادق کیا ہمارے ساتھ آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں جی آپ اپنی بات کیجئے آپ کی آواز جو ہے ڈاکٹر سامدھ مسافر تک پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں دیکھتی رہ جاتی ہوں آپ کی بہت خوبصورت شخصیت ہے شکریہ شکریہ بشک اس میں کوئی شک نہیں شکریہ مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نمبر مل گیا جی جی اللہ اچھا ہے شکر ہے آپ جو لوگوں کی بلائی کا کام کر رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آمین جی دیکھتی صاحب مجھے بلائی پریشن ہے نید نہیں آتی ہے تو کیا آپ جو علاج بتاتے ہیں اس کا ہے علاج جی بالکل ہے آجھا سبیہ سادیت آنکھ نے بتایا ہے آپ کوئٹر سے بات کر رہی ہیں جی جی کوئٹر سے آجھا کوئٹر سے آپ بات کر رہی ہیں آپ نے کہا کہ یہ بلائی پریشر ہے اور آپ کو نین نہیں آتی ہے اور بھی کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی جی چارتر صاحب سے بولنا ہے کہ ہم یہاں کوئٹر میں رہتے ہیں جی تو کیا آپ کا یہاں پہ کوئی آفیس ہے آجھا چلیں ہم یہ بھی پوچھتے ہیں اور ایک اور بات کہ یہاں کوئٹر میں ایک شخص ڈی اے ریکی ڈی اے ریکی سکھاتا ہے آجھا وہ علاج بھی کرتے اور یہاں پر لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ایسے آجھا اور تو کیا آپ بھی کا بھی یہی علاج کا طریقہ ہے روز اس کے پاس دو تین سو لوگ آتے اور سب کو فائدہ ہوتا ہے آجھا آجھا سبیہ صادق آپ ذرا ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا ڈاکٹر صادق آپ کے کوئی سٹوڈنٹ ہیں کوئٹہ میں جو ڈی اے ریکی ڈی اے ریکی تو میں نے انٹروڈیوز کریا ہے پاکستان تو میرا سٹوڈنٹ زائر ہے آپ ہی کے سٹوڈنٹ جی سبیہ صادق آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی کیا بس میں یہی کہنا چاہتے ہیں وہ دن سے دعا نکلتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی جیسی شخصیت میں زندگی میں نہیں دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھا صحیح بات ہے جی ایسی شخصیت بس چاہتا ہے سب لوگ کا یہی حال ہے صحیح اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے آمین اور عجر آپ ہفتیوی والوں کو بھی دے جنہوں نے ان کو لے کر آئے جی بس ہماری کوشش ہے کہ ہم آشات ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے شامل رہیں اور آپ نے جس طرح دعا کیے ڈاکٹر صاحب مسافر کے لیے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب مسافر انسانیت کی خدمت کے رہیں آپ اپنی دعاوں میں ڈاکٹر صاحب مسافر کو ضرور شامل لکھیں خاص طرح ان کی صحیحت کے حوالے سے اور بہت شکریہ آپ کو بھی اللہ آپ کو بھی حجر دے آپ بھی لوگوں کو بہت بتاتے ہیں بہت سوال پوچھتے ہیں بہت اچھی طریقے سے بتاتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کی پسندیدی کا اور ہم نے جو سوالات آپ نے کیے ہمیں ڈسکنس کرتے ہیں اس حوالے سے آپ اپنے ٹیلیوین شیئٹ کے قریب رہی ہیں بہت شکریہ آپ کے پرگرام میں شامل ہونے کا جی رکھ صاحب یہ سبھیاں صادق تھیں کوئٹہ سے اور آپ کے ماشاءاللہ بہت تعریف کی جو ہر شخص کر رہا ہوتا ہے بہت ہمیں فیڈبیکس آ رہے ہوتے ہیں آپ کے حوالے سے جو ہمیں ای میلز آ رہی ہوتی ہیں اس پرگرام کے بعد ہی ہمیں کالز آ رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کی انداز گفتگو جو دھیمہ لے جا پھر ساتھ آپ کی شخص شیرت آپ کی پسندیدیوین سب سے بڑھ کر آپ کی جو ڈریسنگز ہوتی ہیں جو کلر کا چوائس ہوتا ہے تو ان سب حوالوں سے ہمیں بہت سے فیڈبیکس آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جسا کہ انہوں نے ہمیں ایسا شیئر کیا کہ ایک تو ان کو سبیہ صادق نے کے بلڈ پریشر ہیں اور دوسرہ ان کو رات کو نین نہیں آتی ہے اور تیسرہ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی وہاں پہ آفیس ہے جس طرح کی یہ بتا رہی ہے ڈی اے رکے میں نے انٹروڈیوز کرایا پاکستان میں ڈی اے رکے جس سے دور اندیش شریکی کہاں کرتے تھے دور اندیش میرا استاد کا نام ہے دور اندیش سمدہ دور اندیش سمدہ میرا استاد کا نام ہے جس کے جن کے وجہ سے میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں اور اپنا نالج شیئر کرتا ہوں لوگوں سے یہ انہیں کہی ہے اور ان کے طرف سے مجھے سارا کچھ ملے تو ڈی اے رکے میں نے بارہ سال پہلے پاکستان میں انٹروڈیوز کرایا تھا پھر آٹھ سال پہلے کے بات ہے کہ میں چلا گیا تھا جب پانچ سال میں نے سکھایا یہ یہاں پاکستان میں زیادہ لاہور میں اور اسلام آباد میں فیصل آباد اور سیالکورٹ مظفر آباد اس علاقوں میں زیادہ میں نے کیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے گویٹا میں بھی کلاسس دیئے تھے اور پشاور میں بھی کلاسس دیئے تھے لیکن یہاں پر میرا سٹوڈنٹ تھا ڈی اے رکی کا یا ادھر کراچے میں کراچے میں نہیں آرہا تھا میں کہا چلو خدمت ہو رہے ہیں تو افضال مادودین کے نام سے یہاں پر پی آئی اے میں ہے تو وہ کر رہا تھا یہاں پر ڈی اے رکی کروا رہا تھا تو کیونکہ وہ بھی میرا سٹوڈنٹس ہے میں نے یہاں فرما کہا چلو وہ ہے تو ضرورت نہیں ہے مجھے جانے کے مہاں